اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات سامین عموماً روڈ کے اوپر جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہیڈ انجریز کی وجہ سے بہت سے لوگ بھی موت واقع ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ذرا بھی اس بارے میں اویرنس نہیں ہے کہ جب ہیڈ انجریز ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طیبی امداد کیا دینی چاہیے اور ہیڈ انجریز سے کیا کمپلیکیشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں یہ سب کچھ جانے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر محمد موسین نیورو سرجن ہے یہ بیسیکلی جنرل ہسپیٹر لاہور میں بھی اپنے سروسز سر انجام دیتے رہے ہیں اور چلڈرن ہسپیٹر لاہور میں بھی یہ اپنی سروسز سر انجام دیتے رہے ہیں حالی میں یہ علی احمد ہسپیٹر توبہ رو جنگ صدر میں یہ ایزا نیورو سرجن سروسز سر انجام دے رہے ہیں آئیے ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ بتائیے گا کہ ہیڈ انجریز سے کیا کیا پچیدگیاں ڈیویلپ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی بھی مریض کو شدید سر کی چوڑ نباکی ہوتی ہے تو اس سے سب سے بڑی پچیدگی بھی یہ ہے کہ انسان کی جان جا سکتی ہے اس کے بعد اگر سر کی چوڑ کا باقاعدہ پورے طریقے سے سوالی علاج نہ کیا جائے تو انسان پوری زندگی کے لئے مفبوط بھی ہو سکتا ہے اسے ملکی کے چھٹکے بھی لگ سکتے ہیں یہ کچھ موٹی موٹی پچیدگیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو اس سر کی چوڑ لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں تو سر جب اس طرح کے ایکسی جنٹل سوچیشن ہوتی ہے تو فوری ٹبی ایم ڈارڈ کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو آپ کے سراؤنڈر میں پتا چلے کہ کچھ سر کی چوڑ لگی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہر ویٹ کو کل کرنے چاہیے اس کے بعد آپ کو پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ سانس لے رہا ہے ہوش میں ہے یا نہیں ہے کیا اس کی نبز کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس فوری کوئی ملکی سروسیز یا کوئی امپلنس بغیرہ ملبل نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے پیشنٹ کی گردن کو اور سر کو سہارا دیکھیں سر کو تھوڑا سا اونچا کھا دینا چاہیے اور تاکہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سانس اور باقی اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہے خاص طور پر گردن کا خیال رکھنا اس معاملے میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کافی سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ساتھ گردن کے مرے ٹوٹ جاتے ہیں اور صرف ہسپتال تک شفٹ کرنے کی وجہ سے ہی ان کا دھڑ فالس کی ویسے ختم ہو جاتا ہے ویری سیٹ سر یہ بتائیے کہ ہومن ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص بیہوش ہوتا ہے بیہوشی کے حالت میں تو اس کو تھنڈا پانی پلایا جاتا ہے یا دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے کیا یہ عمل بہتر ہے یہ عمل سارا سار غلط ہے اور اس کی سے ہمیشہ ہمیں اجتناک کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان چاہے وہ سر کی چوٹ کی وجہ سے ہو یا چاہے کسی بھی وجہ سے بیہوش ہے اس کے موں میں کچھ بھی نہیں گانا ساگی کیونکہ وہ ہوش میں نہ ہونے کی ویسے گالت اس کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے تو سر یہ بیہوشی کا دورانیاں کم سے کم کتنا ہونا چاہیے جس سے پتا چلے کہ حادثے کا شکار ہونے والا شخص جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اصولی طور پر تو اگر کوئی انسان بیہوش ہوتا ہے کچھ منٹ کے لیے تین سے پانچ منٹ تک بھی بیہوش ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک نیورو سرجن کی ایبلیویشن ہونا ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک سر کی چوٹ کی وجہ سے دماغ میں کوئی بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ موجود ہو جس کے لیے میں سیٹی سکین وغیرہ کی یا مریض کو اپنی ایبلیویشن میں آٹھ سے بارہ گھنٹے کے مسلم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے سر چونکہ آپ ایک نیورو سرجن ہے تو ہینڈ ایجری کے دوران جب برین ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلے کہ اس کا برین ایفیکٹ ہوتی ہے سب سے پہلی علامات یہ آتی ہیں کہ مریض بیہوش ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مریض کو مسلسل اڑکیاں آتی ہیں اسے ملکی کے چھٹکے لگ سکتے ہیں ناک مکان سے مسلسل پونیاں پانی آسکتا ہے جب اتنا شدید سردرد ہو سکتا ہے کہ مریض کو کسی بھی دوائی کے ساتھ فرق نہ پڑ رہا ہو یا اس کی آنکھیں سوچ سکتی ہیں تو سر یہ ہوش میں آنے کے بعد پیشنٹ کا بیہیوئر کیسا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ آپ خطرے سے باہر ہے دیکھیں اگر کوئی بھی مریض تین منٹ سے زیادہ بیوش ہوا ہے تو اس کے لیے بے شک وہ ہوش میں آ بھی جاتا ہے تو ایک نیورو سرجن کا اسے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ کچھ سر کی چھوٹے ایسی ہوتی ہیں جب میں تین سے پانچ منٹ کی وکشوے کے ساتھ بھی دماغ کے اندر خون کٹھا ہو سکتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ سکتا ہے اور کچھ چھوٹے ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں مریض پہلے بیوش ہوا اس کے بعد بیوش میں آیا اور اس کے بعد اچان رکھ سے اس کی بیوشی کے ساتھ موت واقع بیوش سکتی ہے سر یہ ان تمام تر ہیڈ انجریز کے بجاؤ کے لیے سر کیا تدبیر اختیار کرنے چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈرائمیگ سکلز ہیں انہیں بہتر کرنا چاہیے ہمیں جو ہمارے تین ایجرز ہیں جن کا بھی لائسنس نہیں بنا ہم پیرنس کو چاہیے کہ انہیں آپ موٹوسائیکل نہ چلانے رہیں اور جتنے بھی بائیکرز ہیں انہیں ہیلمٹ کا استعمال لازم ملزوم کرنا چاہیے جو ہمارے شہر میں تو اس کا بلکل بھی رواز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ گاڑی کے پر جا رہے ہیں یا کسی بس میں بھی جا رہے ہیں یا کسی بھی آپ فور ویل ویکل کے پر ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو نہ صرف آگے فرنٹ پر بیٹھنے والے لوگوں کو بلکہ پیچھے والے بیٹھنے والے لوگوں بھی ہمیشہ سیل بیل کر استعمال کرنا چاہیے سر میں آپ سے ایک بہت ہی مین اور کامن کرسن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹل اسوچیشن خواہ مائنرسی بھی ہو تو اس کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب ہیڈ انجری ہوتی ہے سر پر چھوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر رہتا ہے کئی کئی سال تک رہتا ہے سر وہ کیا کازیز ہیں دیکھیں اگر کسی بھی سر کی چھوڑ کے مریض کا بروقت صحیح طریقی تشخیص کے ساتھ علاج نہ کیا جائے تو اسی ہی صورت کے اندر ایسی بجیدیاں آتی ہیں اگر ایک پریشنٹ پروپرلی ٹائم کے اوپر ایک ڈیورو سلجن کے پاس پہنچ گیا اور اس کا ہم نے سیڈی سکین کروال گیا باقی ہم نے بیسلن انویسٹیگیشنز کروالی یا باقی ہماری اپنی اسیسمنٹ میں آ گیا تو اگر ہم ٹائمی منز کر لیں تو ایسی پیشیفیاں نہیں آتی صرف اسی صورت میں آتی ہیں جب آپ علاج میں دیری کریں بلکل سر حمومن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مائنر سے ہوتا ہے گرتے ہیں اور اس کے بعد سر پر مالش وغیرہ کی اور کپڑے جھاڑے اور اس کے بعد پھر روانہ ہو گیا اور وہ ڈاکٹر سے کنسرن کرنا جو ہے وہ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایٹھیکلی ٹھیک ہیں میڈیکلی پونٹ افلیو سے نہیں یہ بلکل سرہ سرہ غلط ہے جب بھی آپ کا مریض تین منٹ یا اس سے زیادہ بھموش ہوا ہے تو آپ کو اسے ہسپتار میں لے جا کے کسی نیرو سرجنٹ کو دکھانا ضروری ہے اس کی صحت کے لئے بھی اور اس کی زندگی بھی جی سر تو سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ایزا نیرو سرجن جب آپ کے پاس ہینڈ ہیڈ انجریز کے کیسیز آتے ہیں تو آپ ان کو سر کس طرح ڈیل کرتے ہیں ہمارا پیشنٹ کو اسیس کرنے کے لئے ایک سکور ہوتا ہے جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے پندرہ پندرہ نمبر ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے اس کے صرف تین نمبر ہوتے ہیں اس سکورنگ کی سسٹم کی بیس کے پر ہم پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا اسے کوئی مائنر ہیڈ انجری ہے موڈرن ہیڈ انجری ہے یا کوئی سویر ہیڈ انجری ہے اور اس کی بیسیس کے پر سے ہی ہم پیشنٹ کی آگے ٹریٹمنٹ بلین ڈیسائید کرتے ہیں دیکھ تو سر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا اختتام میں آپ ہماری کمیونٹی کو ایک لاسٹ میسیج دیجئے گا تاکہ وہ آپ کی باتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جی میں جیسے کہ پروگرام کے شروع میں نے بتایا میں کنسلٹنٹ یورسلجن ہوں جو اڈلٹ اور پیڈیارٹک دونر سلجریز کرتا ہوں اور اس وقت آپ بھی شہر جھنگ میں میلے علاوہ کوئی بھی نیورسلجن ایسا نہیں ہے جو ساب دن تک آپ کو امرجنسی آپریشن کی اور علاج کی سہولیات ملیشت کریں اور علی احمد خان ہسپیٹل میں ایڈا فائنیر آف گرین اور سپائنڈ کیل سینٹر بوث اڈلٹ اور پیڈیارٹک میں آپ کو 24x7 آپریشن سہولیات جو دے رہا ہوں جو جھنگ کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دی گئے سر کی چھوٹ دماغ اور حرام مکس کے امراض کی بروقت درست تشریز نہ صرف آپ کی زندگی بچا سکتی ہے بلکہ پوری عمر کے لئے آپ کو مفروض ہونے سے بچا سکتی ہے اس لئے اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے رچ کچائیں مر اور فوری ڈاکٹر سے رات کریں جی بلکل سامعین جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ one and only یہاں پہ ایزا نیورو سرجن ہیں جو یہ تمام طرح سروسی سر انجام دیتے ہیں ایزا انکر پرسن آواز ویڈیو گروپ کی طرف سے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جنگ والوں کے لئے یہ اس طرح کی سروسی سر انجام دے رہے ہیں اور یہ اس قدر کمپیٹنڈ ڈاکٹر ہیں کہ آپ کو لاہور اسلام آباد اور فیصل آباد جانے کی اور اتنا ٹیول کر کے اور مزید اپنے لئے کمپلیکشن ڈیویلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹری علی احمد ہسپیٹر چشیف لائیں انہی الفاظ کے ساتھ کنسنٹنڈ نیورو سرجنڈ ڈاکٹر محمد موسین اور آصف ایک بات کو جائزی جیے اللہ نے کے بعد